ایک اور اتحادی کی طرف سے حکومت کو شٹ اپ کال اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ٹیلی فون کالز نہ ہی اگر غیبی مدد نہ ہی تو حکومت اس مرتبہ ایک ایسے بہران میں مبتلا ہو جائے گی جہاں سے اس کے لیے باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی کیونکہ کل کابینہ کے اجلاس میں حکومت اپنی تمام تر کوشش کے باوجود منی بجٹ کو کابینہ کے اجلاس سے منظور نہیں کرا سکی اور کل میں نے اپنے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ مسلم لی کاف اور بلوچستان عوامی پارٹی کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا لیکن اب حکومت کی ایک اور اتحادی اہم ترین اتحادی جو ہے اس معاملے پر نہ صرف کھل کر سامنے آگئی ہے بلکہ اس نے مجوزہ ترمیمی فناس بل کو عوام پر ظلم دھانے کے مترادف قر دے دیا ہے اس بل کے حوالے سے اب ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کیونکہ حکومت ڈیسپریٹ ہے حکومت ہر حال کے اندر اس بل کو منظور کرانا چاہتی ہے کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ یہ بل منظور کرا لیتی ہے اور بارہ جنوری کو آئیم ایف کے ایگزیکٹیو بورڈ کے اجلاس کے اندر اگر ون بلین ڈالر کی پاکستان کے لیے ایکسٹینڈڈ فسیلیٹی لون فسیلیٹی وہ منظور ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت کو ایک آ پر حکومت دیگر اداروں سے دیگر مالیاتی انسٹیٹویشن سے نہ صرف کرس لے سکتی ہے بلکہ انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر اپنے سکوک بانڈز کو بھی فروخت کے لیے پیش کر سکتی ہے اور اسے ریونیو کٹھا کر سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں حکومت اپنی مالی پوزیشنز کو بہتر بنا کر پبلک اندر جا سکتی ہے اپنی الگ اپنی آئندہ الیکشن کیمپین کے لیے لیکن اس وقت حکومت کو وہ غیبی مدد ملتی ہوئی نظر نہیں آ جس کو عرفیہ میں ہم کہتے ہیں ٹیلی فون کالز جس کا ذکر کیا تھا تاریخ بشیر چیما صاحب نے سترہ نومبر کو کہ جناب ہم تو بل دینا ہم تو اس بل پر ووٹ دینا نہیں چاہ رہے تھے لیکن ٹیلی فون کال آگئی اور ہم بل دینا چاہتے ہیں اب ہم اس کو ووٹ دیں گے لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ سہولت آپ کو آخری مرتبہ ہم آپ سے یہ سہولت لے رہے ہیں اب مستقبل کے اندر ہم اس آپ کی سہولت آپ کو اس پارے میں دباؤ میں نہیں ڈالیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملت آگے کیسے چلتا ہے کیونکہ حکومت اس وقت ایک ٹائٹ روپ پر چل رہی ہے اور اس ٹائٹ روپ پر اس وقت اگر اتحادیوں کی سپورٹ اس کو نہ ہو تو وہ اگلے کنارے تک نہیں پہنچ سکتی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑی ٹرکی سیچویشن ہے اس وقت حکومت کے لیے دوسری جانب اتحادی ہیں اور اتحادیوں نے ہر مرحلے پر جہاں جہاں پر حکومت فستی ہے اتحادی اپنے نئے مطالبات کے ساتھ نہ صرف سامنہ جاتے ہیں بلکہ میڈیا پر آ کر مجوزہ قوانین یا حکومتی فیصلے کو پر تنقید بھی کرتے ہیں اور جب معاملات سیٹ ہو جاتے ہیں یا اگر ابھی مدد پہنچ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو اتحادی ہیں اپنے میڈیا پر دیئے گئے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اب اس مرتبہ بھی مسلم لی کاف ہو چاہے بی ای پی ہو چاہے ایم کیو ایم ہو ان سب کی طرف سے جو ردعمل ہے وہ میڈیا کے ذریعے سامنے آ چکا ہے مسلم لی کاف اور بی ای پی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا لیک لیکن جو اس وقت صورتحال ہے ایم کیو ایم کی طرف سے وہ بھی بڑی دلچسپ ہے کیونکہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب پہلے آپ ہمیں یہ تو بتائیں کہ بل کے اندر ہے کیا ایسی کونسی چیز ہے جو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں لیکن اس بل کو چھپا رہے ہیں ایون کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ بل سرکولیٹ کرنے کی بجائے صرف اس کے سیلینٹ فیچرز کے ذریعے کابینہ اراکین کو اگاہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ساتھ ساتھ ایم کی ہم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب آپ نے تو یہ وطیرہ ہی بنا لیا ہے کہ تمام تر جو قانون سازی ہیں ان کو سرکولیشن سمری کے ذریعے اس کی منظوری لی جاتی ہے جبکہ اصولی طور پر جو تمام ایسے اہم مساوداتیات ہیں قوانین کے حوالے سے ان کو تحادیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تاکہ تحادی ان بلز کو دیکھ کر آپ کو اپنی رائے دے سکیں اب اس مرتبہ سرکولیشن سمری کے اوپر بلز کی منظوری نہیں ہوگی پہلے آپ ہمیں بل دکھائیں پھر بل پر بریفنگ دیں بریفنگ دینے کے بعد ہم واپس جائیں گے اپنی اپنی پارٹیز کے اندر وہاں پر اس بل اور آپ کی طرح سے دیگی بریفنگ کو سامنے رکھیں گے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں یعنی ایمکو ایم کی طرف سے یہ بات سامنے آنے کے بعد فوری طور پر یہ جو منی فنانس بل ہے اس کی قومی اسمبلی سے اور کابینہ سے منظوری بظاہر التوا میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس صورتحال میں حکومت کی طرف سے ایک اور بم پھوڑا جا رہا ہے عوام کے سر پر کیونکہ یہ والا کام ہونی رہا ہے کہ پیسے تو کمانیں کسی اور طریقے سے کمائیں اور اب یہ ہوا ہے کہ جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی ہے نیپرا کو اور نیپرا سے اس بات کی درخواست کی گئی ہے جناب کے فیول ایجسمنٹ چارجز کی مد کے اندر بجلی کے بلوں میں چار روپے تیس پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی جائے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے حکومت صرف ایک مہینے کے اندر غریب عوام کے خون سے مزید تیس ارب روپیہ نچوڑ لے گی اور اس کے بعد چونکہ پیٹرول کی خیمتوں میں بھی اضافہ ہونا ہے یکم کو تو جب یہ دونوں ملٹیپل چیزیں ایک ساتھ آکے ملے گی اور اس کے جو کمپوزیٹ ایفیکٹس ہیں وہ میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے بھکتیں گے خیر جو صورتحال ہے اس وقت اس صورتحال میں جو مسلمی کاف کے جو سربراہ ہے چودری شجاعت حسین صاحب ان کے جو سب زادے ہیں چودری سالک حسین صاحب ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور چودری سالک حسین صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر یہ جو منی بجٹ ہے اس کی نہ صرف بھرپور مخالفت کروں گا بلکہ اس کے حق میں ووٹ بھی نہیں دوں گا ان کا یہ کہنا تھا کہ کارخانہ دار ہوں مزدور ہوں یا نوکری پیشہ شخص ہر کوئی اس بل سے متاثر ہوگا اگر حکومت نے لوگوں پر مزید ٹیکس لگانے ہیں اور مشکلات میں اضافہ کرنا ہے تو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور اب مسلم لی کاف نے یہ جو منی فنانس بل ہے اس پر غور کرنے کے لیے اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی ہے اس کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور یہ اجلاس آج شام کو ہوگا اور اس کے بعد مسلم لی کاف اپنے کسی حتمی نتیجے پر پہنچے گی کہ انہوں نے اس پر ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت کیا کرے گی کیونکہ جو ہماری یہ والی جو اتحادی پارٹی ہیں یہ بنیادی طور پر ماضی کے اندر ان کا جو رد عمل یا ان کا جو طرز عمل رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پروکسی کے طور پر آیا اور جب جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حکومت کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کی ان پر بات آتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حکومت کو سپورٹ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں اب دوسری مرتبہ ہوگا کیونکہ پہلی مرتبہ نومبر میں ہوا تھا جب حکومت نے یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینز اور اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ساتھ تیتیس بل نیشنل اسمبلی سے منظور کر رہے تھے سترہ نومبر کو اور اس سے پہلے بھی ت اتحادیوں کے یہی کہنا تھا کہ جناب ہم ان بلز پر کسی بھی صورت نہیں مانیں گے اور ہم ان پر ووٹ نہیں دیں گے لیکن اس کے بعد ان کو ووٹ دینا پڑ گیا اب بھی اتحادی اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو حکومت کے چار میں سے جو تین اتحادی سوری پانچ میں سے جو تین اتحادی ہیں اب وہ تو بالکل آوٹ رائٹلی اس بل کے حوالے سے لوگوں کے خلاف کھڑے کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جناب ہمیں آخر کار آج نہیں تو کل جنوری میں نہیں تو فروری میں فروری میں نہیں تو مارچ میں ہمیں جانا ہے لوگوں کے پاس اور جا کے ہمیں لینے ہیں ووٹ اور اس صورت میں اگر ہم نے لوگوں کی اوپر مہنگائی کا یہ جو سنامی ہے یہ لانے میں حکومت کی مدد کی تو وہ جو ووٹوں کا سنامی ہماری طرف آنا ہے وہ فوٹوں کی سنامی کی جگہ پر وہ بددعاؤں کا اور گالیوں کا سنامی بن جائے گا ایٹو اور وٹوں کا سنامی بن جائے گا گندے انڈوں ٹوماتروں کا سنامی بن جائے گا لہٰذا اس سنامی سے ہمیں بچنا ہے اور اس سنامی سے بچنے کے لیے وہ اب کوئی راستہ ا کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ راستہ اس وقت صرف یہی ہے کہ وہ آ کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور لوگوں کے حق میں آواز اٹھائیں کیونکہ اگر اب انہوں نے اس وقت بھی اپنا جو ووٹ ہے وہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا حکومت کے دباؤں میں آ کر دیا تو اس کا نتیجہ بڑا مختلف ہوگا اب اگر میں آپ کو ایک اور ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں وفاقی وزیر داخل ہے ہمارے شیخ رشید صاحب شیخ رشید صاحب نے آج پھر میڈیا سے گفتگو کی اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جب ان سے مہنگائی کے حوالے سے سوال ہوا تو شیخ رشید احمد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اپنی حکومت کے پانچویں سال میں مہنگائی کو کم کر دے گا یعنی انہوں نے لوگوں کو یہ کہا کہ پانچویں سال میں آپ کو مہنگائی میں کمی ملے گی چوتھا سال جو اس وقت جاری ہے اس سال میں مہنگائی میں کمی کے امکانات کو آپ بھول جائیں بھول جائیں کہ مہنگائی ختم ہو سکے گی اور ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہاتھ رکھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ منتخب حکومت کے ساتھ ہوگی اب ہر پارٹی کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہے اور جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ منتخب حکومت کا ساتھ دے تو میں زیادہ دور نہ جاؤں تو اگر ہم تین سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت مسلم لیگ نون ان کی گنمنٹ تھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کو پتہ یہی والی اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس وقت ہر ایک فیصلے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح طور پر حکومت کے سامنے آ کر کھڑے ہونے کی روش پائی جاتی تھی چاہے وہ ڈان لیکس ہوں اور ڈان لیکس کے اوپر جو رپورٹ آتی تھی تو وہ ایک ٹویٹ آ جاتا تھا کہ یہ ریجیکٹڈ والا نا آپ کو یاد ہے وہ ٹویٹ بڑا مشہور ہوا تھا ریجیکٹڈ والا ٹویٹ آ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے بعد جب الیکشنز ہوتے ہیں اور پی ٹی ای الیکشنز جی جاتی ہے تو تب بھی ٹویٹ آتا ہے وہ تو عز و منتشاہ وہ تو زل و منتشاہ تو اس وقت منتخب حکومت بھی اب موجود تھی لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ہٹنے کے بعد ہی دیگر ہمیں چیزیں آگے بڑھتی ہوئی نظر ہیں کیونکہ اس وقت پروجیکٹ عمران خان کی ضرورت ہی بہت زیادہ اور اس وقت پروجیکٹ عمران خان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت جو پروجیکٹ فائنانس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے جس کا ذکر میں نے آپ کو بتایا تھا اور کل جوے چودیس آپ نے اپنے کولم کے اندر بھی بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا تھا کہ اس وقت پاکستان کو ڈیسپریٹلی ضرورت ہے کہ کسی نہ کسی جگہ سے پیسے آئیں اور پیسے آنے کے نتیجے میں یہاں پر ایکنومک ایکٹیوٹیز جنریٹ ہو سکتی ہیں اور ریونیو جنریشن ہو سکتی اور اس کے بعد کرزوں کو واپس کرنے کے کسی عمل کا آغاز ہو سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر پرابلم ہوگی اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر یہ تو میں نے ذرا سلسلہ گفتگو جوڑی تھی شیخ رشید صاحب کی اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت ڈیسپریٹ ہے منی بجٹ کو منظور کرانے میں لیکن اگر ہم دیکھیں گزشتہ چار پانچ دن جب سے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے تو کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے جہاں پر قومی اسمبلی کے اندر جو ایجنڈا آئٹمز ہیں وہ پوری کی گئی ہوں بلکہ حکومت تو ابھی تک کسی ایک دن میں قومی اسمبلی کے اجلاس کا کورم بھی پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اور اسے یہی تاثر مل رہا ہے کہ حکومت تو حکومت کے اتحادی تو دور خود حکومت کی جماعت کے عرقین اجلاس میں آنے اور اس بل کی منظوری سے کترا رہے ہیں اور اپنی نظریں چراتے پھر رہے ہیں کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر اس کے نتائج یقینی طور پر ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوگی کیونکہ تمام پولیٹیشنز ہلکے کی سیاست کرتے ہیں اب اس صورتحال کے لیے کابینہ کا ایک خصوصی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جمعہ رات کو اور اس اجلاس کے اندر جو ایک نکاتی جنڈا ہوگا وہ صرف اور صرف منی بجٹ کی منظوری ہوگا اور شوقت ترین صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کو کل کابینہ کے جلاس میں ہدایت کی گئی تھی کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بات کر کے کچھ اور راستہ نکالیں اگر ان کا کوئی رابطہ ہوا ہوگا آئی ایم ایف کے ساتھ تو وہ کابینہ کے جلاس میں بتائیں گے کہ جناب آئی ایم ایف سے بات ہوئی اور آئی ایم ایف نے کیا کہا انہوں نے کچھ لچک دکھانے کی کچھ انہوں نے کچھ اس کا پر لچک دکھانے کا کچھ ارادہ ظہری کیا یا بھی تک وہ اپنے موقع پر بے لچک ہیں اور اگر وہ بے لچک ہیں تو پھر حکومت کے پاس پلان بھی کیا ہے اور ارہاکینہ اسمبلی کو جو یہ مجوزہ ترمیمی فنانس بل ہے اس کے اوپر وہ بریفنگ دی جائے گی اور اگر کابینہ نے اس کے بعد اس منی فنانس بل کو منظور کر لیا تو پھر اس کے بعد اس کو نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اب ایمکو ایم کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ جناب یہ پہلے آپ ہمیں بل کی کاپی دیں بل کی اوپر بریفنگ دیں اس کے بعد ہم جائیں گے اپنی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں جا کے یہ تمام صورتحال رکھیں گے اور اگر رابطہ کمیٹی نے ہمیں اس بات کی اجازت دی تو پھر ہم آ کے آپ کے میری بجٹ پر ووٹ کریں گے ادھرویز ہم ووٹ نہیں کریں گے ایمکو ایم کی جبکہ چودی شجاہد حسین کے جو سابزادے ہیں چودی سالک حسین وہ بھی ابھی تک اس بل کے اوپر جو ہے وہ اپنا ووٹ دینے پر امادہ نظر نہیں آ رہے اور انہوں نے بھی مستملی کاف کا جو سینٹرل ایزیکٹیو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلالیا اور اس کے اندر بھی وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جناب ہمیں اس طرف جانا ہے یا اس طرف نہیں جانا بلوشتہ نوامی پارٹی نے تو اوٹ رائٹلی اس بات میں کہہ دیا کہ جناب ہماری طرف سے جب تک آپ کو متبادل آپشنز ہمارے سامنے نہیں شیئر کریں گے اور ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کس کس طریقے سے یہ جو مہنگائی کا اس وقت لہر اوپر جا رہی ہے یہ کس طریقے سے نیچے لائے جائے گی اس وقت تک ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے یعنی اس وقت حکومت کے پاس صرف جی ڈی اے رہ گی باقی یا جو ہے عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب کی رہ گی باقی جو اس وقت حکومت کے ساتھ ہیں اور ان کی طرح سے چونکہ شیخ رشید صاحب نے تو برملہ اس بات کے ظاہر کرتے ہیں کہ جناب میں آیا عمران خان کے ساتھ تھا جاؤں گا عمران خان کے ساتھ لہٰذا وہ تو ہر ایک طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ کرے ہیں اب یہ بال آگئی تحادیوں کے کوٹ میں اور دیکھنا یہ ہے کہ تحادی اب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ فون کالز وہ غیبی مدد جس کا حکومت منتظر ہے کیا وہ غیبی مدد یا وہ فون کالز اس مرتبہ آئیں گی کیونکہ یہ فون کالز اگر نہ آئیں تو پھر اس کے نتیجے میں یہ جو سیاسی عمل ہے اور یہ جو سیاسی تبدیلی ہے اس کے عمل کا آغاز میں ہمیں تیزی دیفنیٹلی آتی نظر آئے گی اور اس کے نتیجے میں کچھ اور میجر پلٹیکل ڈیویلٹمنٹس ہو سکتی ہیں اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ